یہ طبیعت ہے سمر کے ابھی تک زخم نہیں بھرے رات کو ڈاکٹر آیا تھا چیک کر کے گیا ہے کہہ رہا تھا زخم ابھی کچھے ہیں کم از کم ایک ہفتہ آرام کرنا پڑے گا کیا زود تھی اس کو موٹر سائیکل چلانے کی خام و خاکی پریشانی مولی یہ موٹر سائیکل کے سواری ہوتی یہ شیطانی سواری اببا میرے بچے تو کیوں تکر آگے تو موٹ کے کیوں چلے آئے بیٹا میں مولانا صاحب کے گھر جا رہا تھا مولانا صاحب کے گھر لیکن کیوں انہیں یہ بتانے کے لئے کہ کل جو بھی ہوا وہ بس ایک حادثہ تھا اور کچھ سے بیٹا تمہارے ہی سالات میں وہاں جانا بلکل ٹھیک نہیں اور ویسے بھی ان کے لئے کونسی بڑی بات ہے بڑی بات ہے اببا اور جب وہ ایکسیلنٹ ہوا تو موٹر سائیکل پہ میں اکیلا نہیں تھا اور کی بیٹی بھی تھی صاحب لیکن میں مولانا صاحب کے گھر میں نا مہرا کا ہاتھ مانگنے جا ہوں سمر جی کیا کہہ رہے ہو تو ہوش میں تو ہو جی میں بلکل ہوش ہو آواز میں ہو جی مہرا کو پسند کرتا ہوں میری نیت صاحب ہے محبت پاک ہے آپ ہی بتائیں کہ اس میں برائی ہے کیا کہ میں اس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے بٹا لیکن ماشے کے کچھ رسم اور رواج ہوتے ہیں جن کو نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے مہرا جانا ہوا ٹھیک نہیں ہے میں چلا جاتا ہوں تم جاؤ جا کے آرام کرو آپ چاہیں گے میں چلا جاؤ گا میں کہہ رہا ہوں نا میں اپنے اکلوتے بیٹی کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں جاؤ تم جا کے آرام کرو میں چلا جاتا ہوں پکہ جائیں گے نا کہا نہ جاؤ گا تم جاؤ آرام کرو آپ کہاں چل دیئے ہیں ابھی کیا بات ہوئی سے مولویس آپ کیا ہیں اور کہاں آپ رہنے دیجئے یہ رشتوں کی باتیں کرتی عورتیں ہی اچھی لگتی ہیں آپ سکون سے چاہے پیجئے میں چلی جاؤ گے اولاد بھی پتہ نہیں ماں باپ کے لئے کبھی کبھی ازمائش بن جاتی ہیں موسیقی موسیقی